اس زندگی کا خیل بڑا عجیب ہے اس زندگی میں جو چیز انسان کو جس عمر میں چاہی ہوتی ہے اس عمر میں وہ چیز نہیں ملتی اور جب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یا وہ وقت نہیں ہوتا وہ عمر نہیں ہوتی اس وقت وہ چیز خود انسان کے پاس بھاگی چلی آتی ہے بچے تھے تو دل کرتا تھا کہ دھیر سارے کھلونے خریدیں سارا دن کھیلیں لیکن اس وقت جیب میں پیسے بھی نہیں تھے اور کوئی کھیلنے بھی نہیں دیتا تھا تو اس وقت خواہش کرتے تھے کہ جلدی سے بڑے ہو جائیں ہماری پوکٹ میں بھی دھیر سارے پیسے ہوں ہم بڑے ہو گئے جوان ہو گئے اب جوان ہو گئے تو کندوں پہ دھیر سارے ذیمہ داریاں بھی آ گئیں وہ جو کھیلنے کے لیے وقت ملتا تھا وہ وقت نہیں ملتا لیکن اب جوان ہوئے ہیں تو جیب پھر بھی خالی ہے اب خواہش یہ ہے کہ اور بڑے ہو جائیں تاں کہ ہماری جیب میں پیسے بھی آئیں ہم اور بڑے ہو گئے کمانے لگ گئے ذیمہ داریوں کو ادا کرنے لگ گئے کماتے 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 اتنی دیر ہو گئی کہ بال بھی سفید ہو گئے پیسے بھی آ گئے لیکن اب وہ کھیلنے والا وقت نہیں رہا اب کھیلنے کو دل نہیں کرتا اب کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا اب دوست بنانے کو دل نہیں کرتا اب وہی بچپنا یاد آتا ہے جس بچپنے میں بڑے ہونے کی دعا کرتے تھے اب پیسے تو آ گئے ہیں کھیلنے کو وقت نہیں ملتا وہ یار نہیں ملتے جن کے ساتھ ایک پل میں روٹ جاتے تھے اور ایک پل میں مان جاتے تھے اب تو ایک ذرا سی بات پر روٹے سالوں سال موہ نہیں لگاتے لوگوں کو ابن انشاء اپنی کہانی لکھتے ہیں کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا ایک میلے میں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ والدین اپنے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں لے کے دے رہے ہیں لیکن میری جیم میں کچھ نہیں ہے میں اس دن ان کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور گھر آ گیا اللہ وہ دن بھی لائے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت اور بڑی شہرت عطا کی بڑی دولت عطا کی لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں جن دنوں ایک میلے میں پہنچا دھمکتا ہوا جیم چلتا تھا ایک ایک شیکوں مگر جیب خالی تھی کچھ مول لینا سکا لوٹ آیا لیے حسرتیں سیکڑوں ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں جن دنوں خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے پھر میلا سجا ہے اسی شان سے آج چاہوں تو ایک ایک دکا مول لوں آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں نارسائی کا دل میں وہ دھڑکا رہا پر وہ الڑ سا چھوٹا سا لڑکا کہاں آج میرے پاس ہے تو سب کچھ لیکن وہ لڑکا کہاں ہے جس کا کھیلنے کو اور کھانے کو دل کرتا تھا اب تو میرا کھانی اور کھیلنے کو دل نہیں کرتا